کیا کرونا ویکسین کے ذریعے کوئی چپ جسم میں داخل کی جا رہی ہے؟ کیا جس جگہ انڈیکشن لگتا ہے وہاں مکنا تیس چپک جاتا ہے؟ کیا کرونا ویکسین لگانے کے بعد جسم سے بلب روشن کیا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پر ترہاں ترہاں کی افواہیں اور میمز چل رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کر ڈالی کہ کرونا ویکسین لگوانے کے بعد ان کے بازو سے لوہچ پک گیا مزاق یا افواہ سازی مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ جسم میں کوئی مکنا تیسی چپ داخل کی گئی ہے ایک اور صاحب نے تو حد ہی کر دی جسم سے بلب جلا کر دکھا دیا گویا کرونا ویکسین لگنے سے ان کے جسم میں برکی رو دوڑ گئی اور اب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو حل ہی سمجھو کچھ لوگوں نے اس مزاق یا شرارت کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا اور ویکسینیشن سے کترانے لگے اس کو دیکھتے ہوئے ایک شہری نے راز فاش کر ہی دیا سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر ڈالی کہ اگر آپ بغل میں میگنٹ دبا لیں تو لوہا فورا انجیکشن والی جگہ پر چپک جاتا ہے ترجمان سندھ حکومت مجزہ وحاب نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کے خلاف سوشل میڈیا پر عجیب مہم چلائی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے ہمارے جسم میں چپ لگائی جا رہی ہے کوئی میگنٹ لگا کر دکھا رہا ہے شہری افعہوں پر کان نہ دھریں ویکسین لگوائیں موسیقی موسیقی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آج کل کوئی صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ میکنیٹ چپک رہا ہے اس لئے چپ لگ دے گی یہ میکنیٹ میکنیٹ کو میں ہمیں آ رکھوں گا یہ چپک رہا ہے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا ہے یہ میکنیٹ ہو جاتا ہے اب آپ انجیکشن لگاتے ہیں اس ایریے کو ڈرائے کر دیتے ہیں جب وہ ڈرائے ہو جاتا ہے وہاں پسینہ نہیں ہے وہ باڈی سے وہ چپک جاتا ہے اس کے اوپر اکنی بڑی کسی نے سادس شیئر کر دی کہ پتہ نہیں کون میکرو چپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں سے کیا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا انجیکشن چپ پک گیا ہے